پانچ سانا مارین لینڈ کی وزیر آزم سانا مارین ایک نوجوان اور ترقی پسند رہنما ہے جو اپنی امانداری اور دیانتداری کے لیے مشہور ہے وہ دو ہزار انیس سے اہتے پر ہیں اور دنیا کی سب سے کم عمر وزیر آزم ہے مارین کے اساسے عالمی رہنما کے لیے نسبتاً معمولی ہے سنٹر فار پبلک انٹیگریٹی کی دو ہزار بائیس کی رپورٹ کے مطابق مارین کے اساسوں کی مالیت تقریباً ایک ملین یورو ہے اس سے وہ سب سے کم دولت مند عالمی رہنماوں میں سے ایک ہے وہ نوجوان خواتین اور لڑکیوں کے لیے بھی ایک رور مارڈل ہے جو انہیں اس بات کی ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں ان کی وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں دو ہزار اکیس میں مارین کو فوربس نے دنیا کی دوسری طاقتور ترین خاتون کے طور پر درجہ دیا تھا سی او وی آئی ڈی انیس وبائی امراض کے دوران ان کی قیادت اور سماجی انصاف اور محولیاتی تحفظ کے لیے ان کی وابستگی کے لیے انہیں سراہا گیا چار کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹرودو ایک متنازع شخصیت ہے کچھ لوگوں کا مانا ہے کہ وہ ایک ایماندار اور ناقابل شکست رہنما ہے جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ نہیں ہے ٹرودو کے حامی حکومت میں شفافیت اور احتساب کے لیے ان کے عظم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس نے متعدد ترقی پسند پولیسیاں بھی بنائی ہیں جیسے کہ ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت دینا اور قومی کاربن ٹیکس متعرف کرانا ان کے اساسوں کے لحاظ سے ٹرودو کی مجموعی مالیت تقریباً دس ملین ڈالر بتائی جاتی یہ ایک عالمی رہنما کے لیے نسبتاً معمولی رقم ہے تاہم ٹرودو پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اہدے کا استعمال اپنی اور اپنے خاندان کو مالا مال کرنے کے لیے کیا مثال کے طور پر ان کی اہلیہ سوفی گرگویر ٹرودو وہ ان کے سرکاری وسائل کے استعمال پر تنخید کا نشانہ بنایا گیا ہے تین پال کاغمیں رواڈا کے صدر پال کاغم رواڈا کے موجودہ صدر ہیں اور دو ہزار سے اہدے پر ہیں وہ ایک متنازع شخصیت ہیں کچھ لوگ ایک ہزار نو سو چورانوے کی نسل کشی کے بعد رواڈا کی تعمیر نو میں ان کی قیادت کے لیے ان کی تریف کرتے ہیں اور دوسرے ان کی آمیرانہ حکومت پر تنخید کرتے ہیں دو ہزار پندرہ میں کاغمیں پر صدارتی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا تھا تاہم افریکی یونین کے مبسر مشن کو وسی پیمانے پر دھوکہ دہی کا کوئی ثبوت نہیں ملا دو ہزار بیس میں کاغمیں ننانوے فیصد ووٹوں کے ساتھ دوبارہ صدر منتخب ہوئے حزب اختلاف کی مرکزی جماعت نے انتخابات کا بائیکارڈ کیا تھا جس نے الزام لگایا تھا کہ ووٹ میں دھاندلی ہوئی ہے کاغمیں کے اساسوں کا تخمینہ تقریباً پچاس ملین ڈالر یہ انہیں افریکہ کے امیر ترین صدور میں سے ایک بناتا ہے تاہم اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کاغمیں کی دولت بدنوانی یا دیگر غیر قانونی طریقوں سے جمع کی گئی ہو دو سنگاپور کے وزیر آزم لی حسین لونگ کو بڑے پیمانے پر ایک اماندار اور ناقابل شکست رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے وہ دو ہزار چار سے اہدے پر ہیں اور سنگاپور کی عالمی مالیاتی مرکز میں تبدیلی کی نگرانی کر رہے ہیں لی کی اساسوں کا تخمینہ تقریباً پانچ سو ملین ڈالر ہے اس کی وجہ سے وہ دنیا کے امیر ترین رہنماوں میں سے ایک ہیں تاہم اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ لی کی دولت بدنوانی یا دیگر غیر قانونی طریقوں سے جمع کی گئی ہو در حقیقت لی کو ایک سستی اور ہوشیار خرش کرنے والے کے طور پر شہرت حاصل ہے وہ ایک معمولی گھر میں رہتا ہے اور پیوٹا کی مری چلاتا ہے اس نے خیراتی کاموں میں لاکھوں ڈالر بھی اتیع کیے ہیں تاہم کچھ ایسے ہیں جب ہونے لی کی امانداری پر سوال اٹھایا ہے 2018 میں سنگاپور کے ایک گروپ نے کرپٹ پیکٹس انویسٹیگیشن بیورو کے پاس ایک شکایت دلج کرائی جس میں الزام لگایا گیا کہ لی نے اپنے عہدے کو خود کو اور اپنے خاندان کو مالا مال کرنے کے لیے استعمال کیا سی پی آئی بی نے الزامات کی تحقیقات کی لیکن غلط کام کا کوئی ثبوت نہیں ملا ایک عمران خان، عمران خان انصداد بدنوانی اور گود گورننس کے پلیٹ فارم پر 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم انتخب ہوئے انہوں نے حکومت سے کرپشن کو جر سے اکھار پھیکنے اور پاکستان کو مزید خوشحار اور مساوی مک بنانے کا ودا کیا خان کے حامیوں نے انہیں ایک ایماندار اور ناقابل اصلا رحمہ کے طور پر دیکھا جو پاکستان نے انتہائی ضروری تبدیلی لائے گا انہوں نے اس کی دیانتداری کے ثبوت کے طور پر اس کے آجز پس منظر اور امیر خاندان کی کمی کی طرف اشارہ کیا انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بطور کرکیٹر اور سیاستدان اپنے سابقہ کریئر میں ان پر کبھی بدنوانی کا الزام نہیں لگایا گیا 2012 میں خان کو ادم اعتماد کے ووٹ میں اہدے سے ہٹا دیا گیا ان کے ناقدین نے ان پر معیشت کو خراب کرنے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا خان نے ان الزامات کی تردید کی اور دعویٰ کیا کہ وہ غیر ملکی سازش کا شکار ہیں گیلپ پاکستان کے دو ہزار بائیس کے سروے کے مطابق ستاون فیصد پاکستانیوں کا خیال ہے کہ امران خان ایک ایماندار وزیر اعظم تھے تاہم تیتالیس فیصد پاکستانیوں کا خیال ہے کہ وہ بدنوان تھا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امران خان کے اساسے ایک عالمی رہنما کے لیے نسبتاً معمولی ہے سنٹر فار پبلک انٹیگریٹی کی دو ہزار بائیس کی رپورٹ کے مطابق خان کے اساسوں کی مالیت تقریباً دس ملین ڈالر ہیں اس سے وہ سب سے کم دولت مند عالمی رہنماوں میں سے ایک ہے آخر میں اس بات پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کہ آیا امران خان پاکستان کے ایک ایماندار وزیر اعظم تھے موسیقی